اب ان میں سے ایک موضوع یہ آتا ہے کہ کچھ کو دوبیلے کا پھوڑا نکلے گا یا دوبیلے کے مرض میں مبتلا ہوگا البتہ یہ ذہن میں رہے کہ دوبیلہ کے پھوڑے کی اتنی اہمیت نہیں ہے سب سے زیادہ اہمیت کہ جس چیز کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی وہ یہ کہ جو بھی علی کا مخالف ہے وہ منافق ہے لہٰذا دوبیلہ نکلے نہ نکلے سنہ سہی ہو نہ سہی ہو معویہ کی موت دوبیلہ سے ہوئی ہو یا لقبے سے ہوئی ہو یا قرہ سے یعنی سردی کی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہو کہ ہر وقت سردی لگتی ہو یہ ایک الگ موضوع ہے یا ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہو اصل موضوع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا يحبوکا الا مؤمنون ولا يبغذوکا الا منافقون علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغذ نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا اب جو کام میں نے اس میں کیا تھا جو ترتیب دی تھی اس کو میں نے پھر چھوڑ دیا اور آپ کے سامنے اس وقت ایک تصویر ہے اور یہ تصویر ہے سعودی عرب کے ایک محقق کی کہ جو کھل کے کہتے ہیں کہ میں ناسبی نہیں ہوں اور ان کا نام ہے حسن فرحان مالکی اب جو آپ کے سامنے تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قضیہ تحکیم میں امام علی کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے امام حسین کی مظلومیت کو بھی امام حسین کہہ کر ہی بیان کر رہے ہیں لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے یہ ہماری گفتوگو ہے ہمارے برادران اہل سنت سے کہ اپنے علماء کی آپ خباست کو سمجھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو صلم کر دیتے ہیں ورنہ آل کا تو نام لیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ سابقہ زمانے میں جو آل کا نام لیتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا بلکل ویسے ہی جیسے آج جلوسوں میں پتھڑاو کراتے ہیں یہ لوگ تو حسن فرحان مالکی صاحب نے کتاب لکھی ہے سلسلہ مثالیب معاویہ یعنی معاویہ کی جو برائیاں ہیں ان کو انہوں نے دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے سعودی عرب کی آئلِ مدین ہیں اور اسی میں آپ کے سامنے جو اس وقت حصہ ہے یہ حصہ ہے حدیث دوبیلہ کا تفصیل کے ساتھ انہوں نے بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں کیونکہ کوئی ہم سے سوال کرتا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اور واقعا یہ ڈائلوگ کا محل ایسا ہونا چاہیے تو اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر پانچ اور حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بارہ منافق ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے یعنی محال ہے کہ یہ جنت میں جائیں ان میں سے آٹھ ایسے ہیں کہ ان کے شرز بچاؤ کے لیے تمہاری کفایت ایک ایسا پھوڑا کرے گا جو آگ کے جلتے ہوئے دیئے کی طرح اوپر سے سرخ ہوگا اور ان کے کاندھوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نکل آئے گا یعنی کچھ مومنین کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کچھ کے شر سے تو تم دوبیلہ کے ذریعے سے بچ جاؤ گے اور ہم بتا چکے دوبیلہ ہو یا نہ ہو یہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے اصل موضوع تو یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اس کا نفاق کافی ہے اب آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ون تھرٹی فور اور تھرٹی فائیو ایک دفعہ ابو موسیٰ سیہ برنس سر پر پہنے ہوئے معاویہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ یا امین اللہ ان کے بارے میں بھی گفتگو انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی میرا وسیع ہے میرا بھائی ہے میرا اخی ہے ان کے ساتھ آپ نے دو دفعہ بھائی ہونے کا اعلان فرمایا ان کو آپ نے پالا واضح ارشاد فرمایا کہ اے لی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا یعنی جنگ سفین ہو چکی ہے اور جنگ سفین کے بعد امام حسن پر بھی ظلم ہو چکا ہے ممبروں پر سے مولا امیر المؤمنین پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر بھائی پر داماد پر لعنتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ایسے میں ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں آکے السلام علیکہ یا امین اللہ خدا کی پناہ ایک دشمن خدا کے جس نے نفس رسول سے جنگ کی انہیں امین اللہ کہہ رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما چکے ہیں یا امار تقتلو کفیتن باغیتن اے امار تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا تم جنت کی جانب بلا رہے ہوگے وہ تمہیں جہنم کی جانب بلا رہا ہوگا ایسے فرد کو یہ کہہ رہے ہیں یا امین اللہ معویہ نے کہا وعلیہ السلام جب وہ چلے گئے تو معویہ نے کہا یہ بڑھا اس لیے آیا تھا کہ میں اسے کوئی خدمت دوں ماشاءاللہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں اب اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو یہ آپ کی کتاب میں ہے اور یہاں پر بھی لکھنا چاہیے تھا رضی اللہ اور اگر آپ نے لکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے اگر کوئی پڑھ لے اور اگر کہیں لکھ دے تو آپ اسے قتل کریں گے لیکن خود اس کو آپ چھاپیں گے واللہ کوئی خدمت اسے میں نہ دوں گا یعنی کسی قسم کا عوضہ میں اس کو نہ دوں گا اب یہاں پر اصل روایہ شروع ہوتی ہے ابو بردہ کہتے ہیں معویہ کو ایک زخم لگا تھا میں انہی دنوں میں ان کے پاس گیا مجھ سے کہا بھتیجے میرے پاس آ کر دیکھ میں نے دیکھا تو زخم میں سلائی دی جا چکی تھی یعنی زخم پھٹ چکا تھا سراخ ہو چکا تھا گڑھا پڑ چکا تھا اور صفائی کے لیے ایک لکڑی یا کوئی چیز داخل کی جاتی تھی اب آپ کے سامنے اس کا عربی متن ہے تاریخ تبری جلد نمبر پانچ اور آپ کے سامنے ہے ابو اس منہوں نے کیا دیکھا کہ سراخ ہو چکا تھا اور سلائی دی جا چکی تھی اب آپ کے سامنے اسی پھوڑے کے لیے المعارف ابن قطعبہ نے جو کہا تو وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں المعارف ابن قطعبہ میں ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے وقال ابن اسحاق ماتا یعنی معاویہ کی موت ہوئی ولہو ثمان وسبعون سنہ اور وہ اس وقت سونٹی ایٹ کی عمر میں تھا وکانت اللتہ اور موت کی وجہ کیا تھی الناقبات اب ناقبات کیا ہے یعنی الدبیلہ کہ موت دبیلے کی وجہ سے ہوئی پاکستان کے بھی ایک صاحب نے اس کو ڈسکس کیا لیکن وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت کی محبت تو کر رہے ہیں لیکن دشمروں سے پوری طرح سے اظہار برات نہیں کر پا رہے ہیں دو کشتیوں پر سوار ہیں اب آپ کے سامنے ہے تو انہوں نے بھی موضوع ڈسکس کیا تھا کہ جو دیکھنا چاہے تو دیکھیں دبیلہ سے کون مرا اور پھر کہا کہ اب وہ پرانی باتیں ہو گئیں کیسے پرانی باتیں ہو گئیں فیرون بھی پرانی بات ہو گئیں سبھی پرانی باتیں ہو گئیں اب آپ کے سامنے ہے صحی الترغیب والترحیب اور یہ تعلیف ہے محمد ناصر الدین البانی صاحب کی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور یہ سعودی عرب اصل میں البانیاں کے تھے سعودی عرب میں تھے سلفیوں کے اور وہاویوں کے اور دیوبندیوں کے اس وقت یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قرن میں ایک امام تھے علم الحدیث میں بہت بڑے محدث تھے تو وہ اس کتاب کی جل نمبر تین میں اسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں کنتو عند معویہ اور یہ روایت بھی ان ابی بردہ قال کنتو عند معویہ والتبیب یعالجو قرحتن فی ظہرہی کہ میں معویہ کے پاس تھا اور طبیب ان کے پھوڑے کی کہ جو پیٹ میں تھا اس کا علاج کر رہا تھا تو یہاں پر حدیث صحیح ہے جو بلکل آپ کے سامنے ہے اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ دمش اب یہ روایت مختلف طرق سے بیان ہوئی اس وقت آپ کے سامنے جو ہم طریق بیان کر رہے ہیں یہ ہے طلحہ بن یحیہ سے حسن فرحان مالکی صاحب نے کچھا جملہ کہا سنت پر ڈسکشن کرنے کے بعد ہم اسے اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ چیزیں شیعہی ڈسکس نہیں کرتے بلکہ ہر وہ دیندار فرد جو رسول آل رسول سے محبت کرتا ہے اور جس کی بھی آنکھ کھل جائے کہ آل رسول پر کیا ظلم ہوا تو وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے اور یہ ایک سعودی آل مدین ہے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تو یہ طریق ہے طلحہ بن یحیہ کی تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ان تمام روایات کے صحیح ہونے کی دلالت کے طور پر ایک تو ویسے ہی صحیح ہے اور اتنا کافی ہے بخواہل ان کے کہ یہ سب کے سب ناسمی اور دشمن ہیں مولا امیر المؤمنین ہیں اور ان کی گواہی اس معاملے میں کافی ہے تو اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ مدینہ تو دمش جلد نمبر چھبیس اور صفحہ نمبر پینتالیس اور ایرو لگا ہوا ہے یہ روایت بھی وہی ہے یہاں پر فقط ایک اضافہ ہے ویتعوو تعوو سبی کہ وہ اس طرح سے چیخ رہا تھا جیسے کہ ایک بچہ چیختا ہے اور پھر اس کے بعد ہے اب آپ کے سامنے ایرو لگا ہوا ہے اور وہ ایک اضافہ کرتے ہیں کہ وہ چیخ رہے تھے جیسے کہ بچہ چیختا ہے درد سے دوسری روایت بھی اسی صفحے پر ہے اور ایرو لگا دیا ہے یہ بھی طلحہ بن یاہیہ سے ہے اب آپ کے سامنے ہے موجم القبیر للحافظ اب القاسم الطبرانی کی اس کی جلد نمبر ہے انس اور مکتب ابن تیمیہ سے ہے اور صفحہ نمبر ہے 359 اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ طریق بھی طلحہ بن یاہیہ سے ہے اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ تدمشق جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر ہے 225 اور یہ طریق بھی طلحہ بن یاہیہ سے ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ مچل رہے تھے اور تڑپ رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے اب یہاں پر آپ کے سامنے حوالہ ہے المعجم العوسط کا اور جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 78 اور یہ روایت بھی طلحہ بن یاہیہ سے ہے اور وہی روایت ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کی تو ایک طرق تو ہوگئے طریق تو ہوگئی ہے دوسری طریق ہے حمید بن حلال سے اور یہ نقل کرتا ہے ابھی بردہ سے اور جیسا کہ ڈاکٹر سید ڈاکٹر حسن فرحان مالکی صاحب نے کھل کے کہا کہ یہ سب ناسبی ہیں تو جس طرح سے آپ لوگ بڑے آرام سے یعنی پاکستان کے محققین بہت سارے بڑے آرام سے ہر دشمن اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ بھی لگا دیتے ہیں لیکن حسن فرحان مالکی نے جررت کی کہ خدا بن دبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قرب رسول اللہ اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عطا فرمائے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ دمشق جل نمبر سولہ اور صفحہ نمبر فورٹی فائیو فورٹی فور اور فورٹی فائیو اور یہاں پر بھی ان حمید بن حلال سے یہ روایت ہے طبقات قبرہ آپ کے سامنے ہیں جل نمبر ایک اور یہ روایت ہے صفحہ نمبر ون فورٹی نائن پر اور حمید بن حلال سے ہے اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسنادہو حسانن الاہادو والمثانی اور اس کی اس کے صفحہ نمبر ننانوے میں ہے اور یہ روایت بھی حمید بن حلال سے نقل ہوئی ہے اب آپ کے سامنے ہیں معجم الكبیر اور تیسری طریقہ آسم بن کلیب سے اور جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے 359 اور ایرو لگا ہوا ہے 841 کا آسم بن کلیب سے وہی روایت ہے اور 841 کا اگر آپ خاشیہ دیکھیں رواہو احمدو اور پھر اس کے بعد ہے رجالوہو رجال صحیح رواہو الحاکم وقال صحیحون علی شرط الشیخین کہ اسے اس کے رجال صحیح ہیں احمد نے اس کو نقل کیا ہے یعنی مسند احمد میں رجال اس کے صحیح ہیں اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور وافقہ ہو زہبی اور زہبی نے بھی ان کی قول کی موافقت کی ہے اب آپ کے سامنے چوتھا طریق ہے تاریخ مدینہ تو دمش ان ثابت جلد نمبر ہے 59 اور صفحہ نمبر ہے 220 اور یہاں پر وہی روایت ہے لیکن ابو بردہ سے یہ ہے لیکن یہ ثابت سے نقل ہوئی ہے اب آپ کے سامنے کتاب المحت ذرین یعنی جو مر رہے ہوتے ہیں دم نکل رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کتاب احتزار سے اور اس کے بھی صفحہ نمبر 210 اور 11 پر ثابت سے روایت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم ارز کریں کہ ساتھ میں دو اور وجوہات بھی معاویہ کی موت کی بیان ہوئیں کہ جن میں سے ایک لقوا تھا اور ایک قررہ یعنی سردی لگنے کی بیماری کہ ہر وقت سردی لگتی رہتی تھی اور ممکن ہے یہ سب کچھ ہوا ہو اور ممکن ہے کوئی سے کہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اور خصوصاً جناب امار کے قتل قاتلوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما چکے تھے مولا امیر المومنین کے لیے مگر یہ کہ منافق ہوگا اور ساتھ ہی جناب امیر المومنین کے لیے فرمایا تھا کہ تقتلوں کا فیتن باغیتن اب بعض دفعہ جو لوگ روافظ روافظ کہتے ہیں تو یاد رکھیں جو رسول اللہ کو چھوڑ کے باقے وہ بھی روافظ تھے کیونکہ روافظی کے معنی چھوڑ کے جانے والے اور اگر روافظی کے معنی ہیں اصحاب کی مخالفت کرنے والے تو جنہوں نے مولا علی کی مخالفت کی وہ روافظی ہیں جن خباتین نے مخالفت کی وہ روافظات ہیں اور آپ ان روافظیوں کے اور روافظات کے چاہنے والے ہوئے تو لفظ روافظی میں بنفس سے ہی نہ کوئی برائی ہے نہ کوئی اچھائی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے والے روافظی کیسے تھے اور مولا امیر المومنین پر لانتیں بھیجنے والے اور جنگ کرنے والے روافظی کیسے تھے رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے والوں اور مولا علی سے جنگ کرنے والوں کو جنہوں نے چھوڑا یعنی ہم وہ روافظی کیسے ہیں